بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے بڑھتے ہیں جناب چودری اقبال صاحب ان کا تعلق ہے چکوال سے ہمارے نہایت محترم پرانے کالر بھی ہیں پرانے ویور بھی ہیں اور بہت زبردست انسان ہیں اور انہوں نے فیش فارمنگ کر رکھی ہے اور وہ پندرہ سو فیش انہوں نے پالیوی ہیں اور ان کے لیے میں نے ان کو خوراک کا فارمولہ دیا تھا لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کا آج سوال کیا ہے علیکم علیکم سلام جارت مکتی الحمدلیلہ یہ عظامت دی ہے آپ کو وہ میں نے بنا کر رکھی ہے وہ فارمولہ بھی آگئے بتا ہے تو کہیں یہ کہ پرسط ہو تو کجھے بتا دیں وہ کتنی اس کا ریش ہو جائے ہیں پندرہ سوال بچھی آئیں وہ اس میں کتنی فراغ کتنے ٹائم دے گی ہیں یہ کنی کو آرہ بہا تو تقریب کریں بتا دیں چوئی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو یہ عید مبارک ابھی گزری تقریبا گزر ہی گئی ہے گزرنے والی ہے چل رہی ہے تو ایک تو عید مبارک پورے چکوال کو اور آپ کو آپ کے خاندان کو اور مچھلیوں کے لیے میں روزانہ کی خوراک کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو مچھلیاں بڑی ہو گئی ہیں کافی بڑی ہو چکی ہوں گی مجھے لگ رہا ہے فیل ہو رہا ہے اور تو اس کو ان کو آپ ان ایک مچھلی کا یا دو دس مچھلیوں کا تھوڑا ویٹ کر کے پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کا وزن تھوڑا کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنے وزن ہو گیا ہے ان مچھلیوں کا اور ان مچھلیوں کا جو وزن ہے اس کا تین سے لے کے چار فیصد یعنی اگر ایک ہزار کلو گرام ہے تو اس کا مطبع ہے تیس سے چالیس کیجی روزانہ آپ کو ان کو خوراک دینا ہوگی اگر سو کیجی ہے ورز کریں سو کیجی کے لیے آپ تین سے چار کیلو تو ایک ہزار کیجی کے لیے تیس سے چالیس کیلو گرام خوراک جو میں نے آپ کو فارمولا دیا تھا جو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ دیا کریں ایک وقت مقرر جو ہے اسی پہ آپ ان کو خوراک ڈالا کریں اور وہ دیکھیں کہ تین سے چار گھنٹے میں اگر ختم ہو جائے تو یہ خیال اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خوراک کی مقدار کافی ہے لہٰذا تین سے چار گھنٹے میں وہ ختم ہو جانی شاہی ہے اگر بچ جاتی ہے that means کہ وہ زیادہ ہے تو پھر اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیں ٹھیک ہے تین سے چار فیصد ان کا باڈی ویٹ کا وہ آپ کو روزانہ آپ نے اور ایک جگہ ہی آپ نے ان کو ڈالنا ہے مخصوص جگہ ہوگی نا وہیں جہاں آپ روزانہ دیتے ہیں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بڑی سی ایک بٹا بھی ہم بالٹی رکھی ہے اس کے اندر ہی میں دیتا ہوں تو اسی طرح وہ لوگوں نے سیمٹ کے لکڑی کے وہ بنائے ہوتے ہیں باقاعدہ فریم اور انہی کے اندر وہ ان کو خوراک دیتے ہیں اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام ایز یویل حضرت ایک حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ مومن تانے دینے والا لعنت کرنے والا فوش بکنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ